ماں جی کو صحت والی نمی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے اور ہر پریشانی جو ہے وہ دور فرمائے اور ان کی پوری فیملی کو اللہ پاک ہمیشہ ہستا مسکراتے ہیں اور ماشاء اللہ جی نادیا نے یہ سارے برتن جو آج دھلائی کی ہیں اور کپڑے وغیرہ بھی جیسے کل کے دھلائی ہو رہے تھے جیسے بارشیں آئی ہیں اندھاریاں ہوا تو سارا مٹی مٹی ہو گئے تھے کمرے اندر بہر تو آج انہوں نے یہ سارے برتن جو دھلائی کر کے اوپر رکھ دیئے ہیں کپڑے بھی دھلائی کر کے لگا دیئے ہیں الحمدللہ ماشاء اللہ اور ابھی بھی وہ کام میں لگی ہوئی ہے میں چل کے ملواتا ہوں اس سے بات چک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں ابھی وہ کیا کر رہی ہے دیکھیں دوسرے کمرے کے بھی بہر کپڑا کچھ رکھا ہوا ہے بفترے وغیرہ سب کچھ بہر ہے مشین لگائی یہ سارے چادرے وغیرہ کپڑے دھلائی کرنے والے تھے یہ سارا کام انہوں نے اوکے کیا ہے کیونکہ رات کی بارش آئی ہے ابھی تک دیکھیں یہ فرش جو ہے نا یہ سہن ہمارے گھار کا یہ بالکل گلہ گلہ پڑا ہے تو ابھی چلتے ہیں دیکھتے ہیں نادیا ابھی کیا کر رہی ہے یہ دیکھیں جی دوسرے کمرے کے پارچ چھار جو ہے وہ شروع اسلام علیکم کیا رہے بھن بھائی ہے کیسے آپ امید کرتی ہوں آپ سر ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں آپ کی دوہوں سے تو ہاں دوسرے کمرے کی سفائی جو ہے میں نے شروع کر دی ہے ایک کمرے کی اوپر سے سارے سفائی ریڈی کر لی ہے برطن وگرہ دھوکے میں نے رکھ دی ہیں اور سفیل والے جو کپڑے تھے وہ بھی میں نے دلائی کر دی ہے دی ہے دی ہے تو ابھی نیچے جو جھالو بغیرہ لگانا تھا وہ میں اس کمرے پر چھوڑا کہ اس کمرے کی سفائی کر لو تو پھر دوسرے کمرے کا جھاڑو بھی لگا لوں گی تو صبح کی لگی ہوں ابھی تک جا رہی ہوں پتہ نہیں کام کابو ختم ہوگا میرا کیونکہ دونوں کمروں کا سیٹنگ کرنی تھی نا یہ دیکھیں سارا سمان جیسے کھل رہا پڑا ہے کیونکہ ہم شادی پر گئے ہوئے تھے اور بارش آ گئی آنٹھی پی آئی تھی بہت زور تھی تو جو بھی مٹی تھی اور ساری وہ کمروں کے اندر چلی آئی تو پھر کمرے نا میں کپڑے جو تھے وہ بھی گند گندے ہوئے پڑے تھے اور ساری مٹی مٹی تھی کمروں کے اندر تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ شروع ہو جاؤں تو کل کی میں شروع ہی ہوں کل میں نے سارے پہننے والے کپڑے جو تھے وہ بھی دھلائی کیے کچھ یہ کپڑے سفیلوں کے جو تھے علمانیوں کے وہ بھی میں دھلائی کیے تو آج صبح سے پھر مشین لگا لی کوئی چادرہ وغیرہ جو میں چار پائیوں کے اوپر ڈالتی ہوں وہ بھی مٹی ہوا پڑی تھی تو آج صبح کی مشین لگ کہ یہ ابھی تک ہوئی چادرے دھلائی کر رہی ہوں تو وہاں سے کپڑے بھی دھلائی کر رہی ہوں اور یہاں پہ کمروں کے صفائی بھی کر رہی ہوں کیونکہ آج کا دن ہے کل شاید روزہ ہو جائے تو میں نے کہا جلدی سے یہ ختم کر لو کام تو پھر سکون سے بیٹھ کے روزہ ہی رکھوں گی روزہ انشاءاللہ کال امید ہے کہ روزہ ہوگا تو انشاءاللہ روزہ بھی رکھیں گے اور جو بھی نارمل کام ہوگا جو روزہ کے حالت میں تو اتنا زیادہ کام نہیں ہوتے جی جتنا 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 ہے جی جتنا ہی جھار کا کام ہی ہوگا جیسے کہ کھانا ہو تو وہ تو ہم جب روزہ رکھیں گے تو اس ٹیم بھی کھانا مغیرہ بنا لیں گے اس ٹیم بنائیں گے یا شام کو بنائیں گے سبا کو میرے لیے ایک تو دھاڑا ہوگا یا کوئی برطن مغیرہ ہ ہوں گے وہ دھلائی کر رکھ دوں گی باقی کا سارا کام تو میرا کمروں کا رہی ہوں چکا ہوگا تو اپنے لئے آسانیاں پیدا کر رہی ہوں کہ مجھے نا رمضان میں نا تو کوئی مشکل نہ آجائے کام کوئی زیادہ نہ آجائے تو اس وجہ سے میں جلدی سے اپنا کام ختم کر دی تو کوشش کرتے ہیں جی کیونکہ یہ سارا دیکھیں مٹی مٹی ابھی یہ برطن بھی مٹی مٹی ہوئے پڑے ہیں یہ میں نے کہا کہ اس کو کپڑا لگا کے ساکھ کر دیتی ہوں تو اس کو ایسے ہی رہنے دیتی ہوں آج جو ہے وہ کمرے کی دو برطن اگرہ دھولی ہے ابھی اس کمرے کو ایسے ساکھ کر کے برطن بھو رکھ دیتی ہوں تو باقی کا سمان جو ہے وہ سائٹ اپ کر لیتی ہوں تو پھر ہی اس کو نہ کبھی کسی او سامنا اس کی ایک کمرے پر برطن ہوں گے وہ تو دھولائی کر دے گی ہاں جی تو آج میں کال کی لگی ہوں نا آج تو بہت تھنگی ہوں تو اس وجہ سے یہ میں کہنی ہوں کہ یہ ایسے ہی سفائی کر دے گی ہوں اور دھولائی نہیں کرتی چلو جو آپ کو مناسب لگے وہی کار میں جی اوپا جو ہے وہ میں نے جھاڑ وزارہ لگایا تھا یہ دیکھیں میں نے ساف کر دیا تھا اور پنٹھے کو بھی کال میں نے اس کو ساف کیا تھا کیونکہ یہ گندہ ہوا پڑا تھا تو میں نے اس کو کپڑا گیلا کر کے وہ بھی لگا لیا تھا ماشاء اللہ آپ ساف ہوا پڑا ہے تو باقی جو ہے یہی رہتا ہے سیف برطن ساف کرنے والے اور اس کے اوپر چادرے وغیرہ ڈالنی ہے اور نیچے جھاڑو کی لگانے ہیں تو پھر یہی سیٹک کرنے ہیں کیونکہ صبح کے جو ہم نے کھائے پیئے ہیں برطن ابھی تک میں نے وہ نرکے کے اوپر ڈالے ہیں وہ رکھے ہیں وہ بھی میں جے ٹائم نہیں ملا گھونے کو بلی اس کو میں یہ جھلائی کر کے رکھ دے جلو جی صحیح ہو گیا تو ابھی جو ہے میں نے کہا کہ جلدی سے یہ کام ختم کر لو پھر برطن دھولے میں نے رکھے ہیں وہ بھی دلائی کرتی ہوں پھر جو بھی ہوگا شام کو دیکھیں گے انشاء اللہ تو آپ نے رمضان کے لیے کوئی سودے ہوگا لے آتے آپ مجھے بتائیں گے نا تو پھر میں وہ لے آوں گا نا مکمل مجھے بتا دیں پھر میں دکان پر جاؤں گا ادھر سے لے آوں گا جو چیر بھی لینی ہے جیسے شربت وغیرہ ہوگی چینی ہوگی جام شیری ہوگی خجور ہو گئے جیسے کہ اور کوئی سمان میں تو جام شیری والا پانی نہیں پیتی میں تو لیمو والا پیتی وہ لیمو تو کال مگا لیں گے نا وہ تو تازے لے کے آنے پڑے گے نا روز روز کے کیونکہ اس رکھنے والے تو وہ لیمو نہیں ہوتے نا نہیں فریج میں تر دو تین دن رکھے ہی رہتے ہیں نہیں وہ تو ایک بار جب لے آئیں گے تو آدھر کلو کلو لے آئیں گے نا پھر وہ جلو دو دن تین دن چار دن نکالے گا پھر جیسے ختم ہوگا پھر آگے اور لے آئیں گے تو صرف یہ جام شیری اور خجوریں بغیرہ یہ چیزیں آپ نے لے کر آنی ہے اور سبزی بھلا دو تین دن ہو گئے وہ بھی نہیں آرہا تو کوئی سبزی بغیرہ بھی لینی ہے وہ بھی لے کر آئے جائیں کوئی اچھی سی سبزی ہو وہ لے کر آ جائیں کیونکہ پھر ٹائم جو ہے ہو گیا ہے تو کھانے پکانے کا کھانے پکانے کا میں جلدی سے جب تک یہ کام ختم کرتی ہوں یہ دیکھیں جی یہ پانی پی رہے ہیں کون سا پانی ہے ابھی رمضان آگ کا پہلا روزہ بھی نہیں آیا آپ نے پانی اسٹارٹ بھی کر دیا ماشاءاللہ جی ابھی لے آیا جامے شری لے آیا تھا کیا اور کیا لے آیا تھا اور امی نے بھنڈی بولی تھی پر بھنڈی نہیں ملی میں گھو بھی اور مٹر لے آیا ساٹھ بھی او پچاس کے وسل اور بیس کے ٹماٹر اور کلو گھی اور دو سو نوے کی جامے شری جامے شری بھی لے آیا اسی لئے بنا کر پی رہے ہو پہلے 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 ٹرائی لگا رہے ہو آپ پہلے 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 آپ ٹرائی لگا رہے ہو مجھے بھی چیک کرنا کیسا ہے میٹھا ہے میٹھا ہے چلو میں چیک کر کے بتاتا ہوں میٹھا ہے پیو 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 اور ماشاءاللہ جی نادیا نے جو ہے اپنے گھر کی مکمل سیٹنگ جو ہے وہ کارلی ہے برطن وغیرہ سارے صاف ہو گئے کپڑے وغیرہ بھی بکسوں کے اوپر بیٹی کے ساری سیٹنگ جو ہے وہ نیچے اوپر سارا جو ہے اوکے کار گئی ہے آج کیونکہ آج کام ان میں مکایا ہے لیکن ابھی تھک گئی ہے ابھی تھک کر ایسے بیٹھیا اس کا چہرہ دیکھ لیں تھک گئی ہوں پھر ایسے ہی بیٹھ گئی ابھی تو جھاڑو پوچا بھی لگانا تھا وہ نہیں لگایا میں نے کہا سوڑ پریاب نا ٹانگیں جواب دے گئی ہیں اچھا تو پھر کال تھوڑا سا کام رہتا ہے وہ کال کال باقی چادرے وغیرہ سارا کچھ سوگ گیا اٹھا لیا آج کیا بنا رہے ہو آج بولا تھا بھنڈی کا وسیم کو وہ گھو بھی لے کر آیا لیکن گھو بھی ہے اچھی بھی نہیں ہے یہ اس کے پاس نہیں ہوتی اچھی خراب سبزی ہے یہ دیکھیں یہ جیسے ایک ایک ماں کی پڑی ہوتی ہے نا ویسے یہ یہ گلنے کا نام بھی نہیں لیتی ایسی سبزی چلو دیکھیں سبزی والا بھائی آتا نہیں ہے پھر ادھر چوک پہ جانا پڑے تو سیدھا سو کا پیٹرول جال جاتا ہے جو ہے یہ کبارڈ رکھے بیٹھے ہیں یہ دیکھیں کیونکہ یہ ٹرین والا ساری مصیبت آگئے ٹرین کی پٹڑی اگر نہ ہوتی میں نے کہا اس مطر کے بجائے آپ آلو لے کر آتے تھوڑے سے آلو ڈال دیتے لیکن یہ تو شام کی ہوگی بات چلو جو بھی ہوگی دیکھیں گے ٹرین کا مسئلہ ہے اگر راستہ نہیں ہوتا انسان کو جانا پڑتا ہے فاتک راز کر کے ادھر سے جائے تو سیدھا سو کا پیٹرول جال جاتا ہے کیا کریں پھر یہ دیکھیں جی موسم جہے کافی بارش کا بن چکا ہے اور بارش بھی تھوڑی تھوڑی جو آنا اسٹارڈ ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ سارا بادلی بادل بنے ہوئے ہیں نادیا کیا کر رہی ہے یہ سمان پڑھا تھا وہ ہی اٹھا کے لے کے بارش آ رہی ہے جلدی کا نا بارش آ رہی ہے ابھی مشین بھی اندر کھڑانی ہے بارش آ گئی بارش ابھی میرے اوپر بھی کھڑی آنے لگ گئی جی سمان کلوز کرتے ہیں سمان کلوز کرنے کے بعد جو ہے باقی کبھی لوگ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ نیچے نا بارش آنا اسٹارڈ ہو چکی ہے میں مشین جو ہے اندر کھڑی کرتا مشین جو اندر رکھ دی ہے ابھی نا بینٹری اٹھاتے ہیں کیونکہ یہ چارج پہ لگی ہوئی تھی رات جیسے بارش آئی تھی نا تو میں نے پنکھا وغیرہ جو ہے وہ چلایا تھا اس پہ ابھی اس کو کھاڑ کے اندر رکھ دیتی ہیں تاکہ یہ رات کو لیٹ بھی جلتی ہے اور پنکھا بھی چلاتا رہتے ہیں اس در رکھ دیتے ہیں ہاں فیلہل ایک سیڈ پر تو جب کام آئے گی تو پھر چلا لیں گے ابراہیم کیا کر رہے ہو یہ پولے کھاڑا اچھا نادیا دھونے آگئی ہے جی یہ مسالہ کوٹنے والی جی باہر رکھی دی یہ ساری مٹی ہے اس پر تو میں نے کارچی طرح ساپ کر کے اس کو دھلائی کر دی بارش آگئی ہے میرا موبیل کو پر بھی پانی آرہا ہے جی بارش آگئی ہے بہر کے اوپر پانی آرہا ہے کیا کریں ابھی لوگ باند کر دیں باند کر دیں اور لکڑی جو ہیں وہ بھی کمرے کے اندر کچھ رکھنی ہے شاید روزہ ہو جائے اور بارش زیادی ہو جائے لکڑی گیری ہو جائے گی تو پھر کھانا جو کیسے بنائیں اندر کیسے رکھیں گی جگہ ہے لکڑی رکھنے کی تو پھر کیا پر کس چیز پر گیس پر بنا لینا ماشاء اللہ جی نادیا نے پیاز اور ٹماٹر جو ہیں وہ برون کا رہی ہے ابھی کیونکہ بہر جو ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوا چلی ہوئی ہے اور بارش بھی ہے تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ سونڈر جو ہیں وہ اندر رکھ لیں اور اندر جو ہے وہ ریسپی بنا لیں کیونکہ ابھی دھوپ بھی نکل آئی ہے اور بارش بھی تھوڑی آ رہی ہے دھوپ بھی نکلی ہوئی ہے کہیں بادل ہے کہیں دھوپ ہے موسم خراب ہے نا موسم ٹھیک تو نہیں ہے پھر دیکھتے ہیں جیسے اللہ پاک میر پانی کرے جیسے پیاز برون ہوتے ہیں پھر آج ہم بنا رہے ہیں گھو بی مٹر کی ریسپی تو کل سے انشاءاللہ دیکھیں گے پھر کوئی اچھی سی سبزیاں لے کے میں سوچ رہا ہوں کہ دو چار دن کی نا ایک جگہ پر لے کے فرج میں ڈال دیں پھر جب دیکھا ختم ہونے والی ہے پھر اور لے لی کیونکہ یہ روز روز کی لینے میں نا یہ مسئلہ بنے گا سبزی والے آپ کے بھی نہیں ہیں اور دوسری جگہ بچے کو بھیجیں تو ستھیک سبزی بھی نہیں دیتے ہیں اچھی سبزی ہو تو آپ بنا جاتا ہے خود دیکھ کر اور اچھی سبزی لے کر رکھ دیتا ہے جیسے ایک کلو پیال بھی لے کر رکھ دینا اور ٹماٹر وغیرہ پیاد ہو گئے ٹماٹر ہو گئے دھنیا وغیرہ ہو گئے جو بھی سمان ہے نا ہاری مرچو ہو گئی اس کے بعد سبزیاں تین چار جو ہیں دو دو تین تین کلو لے کر وہ ڈال دیتے ہیں نا فرج میں پھر ایک دینا اور ایک دینا اور جیسے بھی پردانی سٹارڈ کریں گے انشاءاللہ ہاں پھر ایسٹا ایسٹا بناتے رہیں گے ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ جی ابھی گھو بھی جو ہے وہ نادیا نے ایڈ کر دی ہے گھو بھی اور مٹر بھی جی الحمدلہ میں نے ایڈ کیسٹ کر دیا ہے ابھی اس کو اچھی طرح سے مکس کر رہی ہیں اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں کی کیونکہ یہ اچھی طرح سے گرد جائے ہاں صحیح ہو گیا جی جیسے آپ کو بتایا موسم جو ہے وہ کافی خراب ہے تو کوشش کر رہے ہیں کئی ٹیم سے نا ہماری رسپی تیار ہو جائے روٹی وغیرہ جو ہم بنا لیں یہ نہ ہو کہ بارش آ جائے اور شام کی ہماری روٹی جو ہے لکڑی بھی گلیاں ہو جائے کیونکہ لکڑی رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے کمرے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں سیمٹ وغیرہ اور چار پہیاں بھی کھڑی کھڑی ہیں اور دوسرے کمرے بھی یہی صحاب ہے تو جیسا بنتی بھی نہیں ہے کہوں پر رکھیں تو اس وجہ سے رکھتے بھی نہیں ہیں بس جیسے بھی یہ گزارہ کر لیتے ہیں صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا جی جیسے رسپی تیار ہوتی ہے پھر آپ کو تمام بھرمکتہ شیئر کریں گے ماشاءاللہ جی نادیا نے جیسے پانی ایڈ کیا ابھی جو ہے ماشاءاللہ یہ گلنے والی نہیں ہے گھو بھی ویسے ہاں بہت پرانی گھو بھی تھی اس کا پولیا بھی دیکھ رہا تھا کہ یہ گلنے والی نہیں چلو کوشش کریں کہ آج سلنڈر ختم ہو جائے گا یہی پر ایسے ہاں دیکھیں گے یہ نہ ہو کہ سلنڈر یہاں پر ختم ہو جائے اور ہماری ہانڈی جو رسپی وہ بھی تیار نہ ہو کسی ٹام تو تیار ہو جائے گی نا ہاں ہو تو جائے گی انچاللہ یہ تو باز نہیں ہاں ختم ہو جائے گا تو پھر لکڑی پہ شروع کر دوں گی نہیں میں تو کہتی ہوں کہ سلنڈر ختم بھی نہ ہو اور یہ بھی جلدی سے بان جائے ہاں یہی کوشش کر رہے ہیں ابھی جیسے رسپی تیار ہوتی ہے پھر انشاءاللہ تمام ہے پھر پانی ڈالا تھا کچھ کام ہوا ہے ابھی کچھ تو رہتا ہے تو پھر دوبارہ سے بانکار دیکھوں کیونکہ یہ پانی جیسے ہی کچھ کھو گا تو پھر اچھی طرح سے نہ بھنائی کروں گی بھنائی کرنے کے بعد دیکھوں گی چیک کروں گی کہ ہماری جو بھی جو ہے وہ گرلی ہے کہ نہیں جو جی کیا ہو رہا ہے یہ دودھ وسیم لے کر آیا ہے وہ ہی برتن میں ڈال کر فریج میں رکھنے جا رہی تھی دہی لے آیا تھا جی دہی بھی لے آیا تھا آدھ کلو لیا تھا ہم نے ڈیار سار پہ کلو تھی پچیتر پہ کی آدھ کلو آدھ کلو دہی اور کلو دودھ ایک سو بیس کا دودھ بس پچیتر کی دہی بکایا مجھے دے دیئے چلو صحیح ہوگا اب بھی میں پیسے دے کے آیا ہوں کتنے بنے وہ صرف ابھی بیل کا نہیں دیا بیل کا بھی پتہ نہیں چال رہا بیل تو انہوں نے بھار دیا ہے اور اب یہ حساب کرنا ہے مخلص بھائی والوں سے کیونکہ ان کا یہ میٹر لگا ہوا ہے چیک میٹر ان کا جتنا بنے گا وہ دیں گے پھر باقی جو میں دوں گا میں یہ سمان کے دے کے آیا ہوں تقریبا چودہ پندہ ہزار پہ یہ جو پینپا اور سین میٹا اور بجری منگائی تھی نا اس کا چودہ پندہ ہزار پہ بنتا تھا وہ بھی دیا اور وائی فائی کا جو بیل ہے وہ بھی دیا ہے اوکے ہو گیا ٹھیک ہو گیا خیر ان کا قرض تو اترا پھر بعد میں دیں گے ابھی بیل والے رہتے ہیں وہ بیل کا ورکہ لے کر آئیں گے پھر اس کے اوپر حساب ہوگا نا بھی کتنے روپے یونٹ لگایا ہے پھر اس حساب سے حساب ہوتا ہے نا چیک میٹر کا پھر جتنے مخلص بھائی والوں کے بنیں گے وہ دیں گے بکایا جو بچے کا وہ تو ہم بھر لیں گے نا جی بلکل تو دیکھتے ہیں بھی لیکن انہیں بتایا ہے کہ آٹھ سے اوپر اوپر ہے آٹھ ہزار سے اوپر پر بیل ہے ٹوٹل لیکن ان کا جتنا بنے گا وہ دیں گے بکایا جو بچے کا ہم دیں گے اور ادھر جی موسفیرا نے روٹی بھی ماشاءاللہ بنا لی ہے ماشاءاللہ بہت پیارے روٹیاں بناتی ہے ابھی سالن بھی بن گیا ہے اور روٹی بھی بن گیا ہے پھر ہم کھائیں گے کھانا انشاءاللہ پھر دیکھیں گے جیسے بھی ویڈیو ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے الحمدللہ جیسے تمام بہن بھائی جانتے ہیں کہ طبو الحمدللہ روزے کی بھی سون رہے ہیں کہ صبح جو ہے وہ پہلا روزہ ہے جی الحمدللہ اگر صبح روزہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی اچھی بات ہے اگر اس کے اگلے دن ہوتا ہے تو رمضان الحمدللہ آ چکا ہے تمام بہن بھائیوں کو میری طرف سے رمضان مبارک اور جو ہے روزے بھی اللہ پاک رکھنے کی جو ہے وہ تفیق عطا فرمائے ہر مسلمان کو تو ابھی جو ہے ایک چھوٹے سا میرے پاس سرپریز تھا جو کہ میں نادیا کو بھی بتانا چاہتا تھا اور تمام بہن بھائیوں کو بھی کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ رمضان ہے آ رہا ہے الحمدللہ پرکتے والا مہینہ آ رہا ہے تو ہماری ایک مان جی ہیں جو کہ انہوں نے جو ہے ہمارے لئے روزے کے لئے افتاری کے لئے اور اپنے سہری کے لئے میری فیملی کے لئے انہوں نے جو ہے کچھ رقم بھیجی ہے اور وہ بھی آپ تمام بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور مان جی نے کہا ہے کہ دعا کر دینی ہے کہ باقی جو ہے ویڈیو آپ ویلوگ کرتے ہیں ویڈیو بنائیں چاہے نہ بنائیں وہ آپ کی مردی ہے لیکن میرے لئے وہ مان جی نے کہا ہے کہ دعا کر دینی ہے تو سرپریز جو ہے وہ نادیا کو دیتی ہیں ابھی کہ کتنا سرپریز ہے تو لکھتے ہیں یہ ہے جی سرپریز یہ دیکھیں یہ اتنی سی رقم جو کہ میں گنتری بھی نہیں کروں گا ایسے دکھا دوں گا آپ کو اتنی سی رقم جو ہے میں نے جو ہے مجھے ملی ہے ماں جی کی طرف سے جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ رمضان میں آپ نے رودے بھی رکھتے ہیں اور نماز پڑھتی ہیں اور اللہ اللہ کرتی ہیں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں تو میرے لئے جو ہے انہوں نے کہا ہے دعا کر دینی ہے کہ اللہ پاک جی ماں جی کو صحت والی نمی جو ہے وہ زندگی عطا فرمائے اور ہر پریشانی جو ہے وہ دور فرمائے اور ان کی پوری فیملی کو اللہ پاک ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھے اور جو اس فیملی میں سے دنیا فانی سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کو جنت میں اللہ سے اللہ مقام عطا فرمائے اور اس پاک مہینے کے صدقے جیسے رمضان المہینہ آ رہا ہے رمضان کا تو اللہ پاک اس رمضان کے صدقے ان کے بنا امام فرمائے اور جتنا بھی ہو سکے گا ہم دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ کیونکہ ان رقم سے ہم نے روزے بھی رکھنی ہے افتاری بھی کرنی ہے اور گھر میں جیسے بچی ہیں رمضان کا مہینہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ جو ہے برکھنے والا مہینہ پاک ہم جو ہے ماں جی کے لیے دعا کہ اللہ پاک جو ہے ہمیشہ ماں جی کو ہستہ متقراتا رکھے لیکن ماں جی نے ہمیں نہیں کہا ہے کہ اپنے ویڈیو بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کیونکہ ہم بھی لوگ بناتی ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے ماشاءاللہ جی جیسے تمام بھرمائے کو بتایا ہے ابھی حاجرہ بھی آ چکی ہے وسیل بھی آ چکا ہے رمضان شریف کے لیے روزے بھی ہمیں رکھنے ہیں روزے افتیاد بھی کرنے ہیں اور اللہ پاک جو ہے اس پیسوں میں برکت عطا فرمائے اور تمام بہن بھئی جو دیکھنے والے ہیں اللہ پاک یہ ان کے لیے ہم دعا گو ہیں ماں جی کے لیے کہ اللہ پاک ان کو صحت والی لمبی جنگی عطا فرمائے اور ہمیشہ ہستہ مسکراتا رکھیں تو باقی کبھی لوگ بھی انشاءاللہ جو بنے گا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یا یہیں پر ویڈیو کا جو ہے وہ انڈکال دیتے ہیں تو ملیں گے انشاءاللہ کال نیکس ویلوگ میں اب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں تمام بہن بھئیوں سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بھائی سب بہن بھائی اللہ حافظ